دوسرا ایس سنس آف انٹائٹلمنٹ کہ سرکار تو ہمیں ہی چلانی ہے یہ نریند مودی کہاں سے آئے ہیں اور جیر جا رہے ہیں سمسیہ یہی ہے عدد جی وہ چودہ میں ہارے وہ انیس میں ہارے اور چوبیس میں اور کسگر ہارنے والے ہیں لیکن پھر بھی لیکن اس صحبتی کی اس سے ایک بڑی بات مجھے کہنی ہے کیا بولتے سمیں ساری سمبیدھانک مریاداؤں کو تار تار کر دیا جائے گا یہ ایک بڑا سوال ہے اور آج میں آپ کے سامنے اس وشاہ کو بہت گمبیتا سے رکھنا چاہتا ہوں اس سنسد کو کبھی نہ کبھی یہ وشاہ تو کرنا پڑے گا آپ کچھ بھی بول جائیں گے ویدیش نیتی کی بات ہو رہی تھی شیلنکہ کو لے کر ایک بات کہی گئی اور میرے پاس ڈاکیمنٹ ہیں جو انہوں نے ریفرنس دیا وہاں کے راشپتی نے اس کو ڈینائی کیا اور اس وقتی نے بڑھرو کیا جھوٹ بولا گیا اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے بابا ارے میرے پاس ٹویڈ بھی ہے ہم ڈاکیمنٹ لے کے آئے شانتی سے بیٹھئے آپ ابھی ہم نہیں ہیں کندہ مت کریں آپ چلئے ہم پارٹی کے کارے کرتا ہیں تو میرا کہنا یہ جگ جی ایک ہے کہ آپ ویدیش نیتی کی بات بولتے ہیں اور بولتے ہیں تو آپ کوٹ کرتے ہیں ایک پٹکلا دیکاری کو وہاں کے راشپتی نے اس سارے الگیشن کو ڈڈائی کیا ٹویٹ کر کر کے اور اس پتہ دیکاری نے کہا کہ بھاو نو میں بے کہ میں نے کہا میں اس کو انٹرنیشنلی ویڈراؤ کرتا ہوں آپ اس کو چھپا جاتے ہیں راہل گاندی نے اس ہاؤس کو مسلیڈ کیا ہے یہ پوری جمعاری سے کہنا چاہتا ہوں پلیز پلیز کریوں دوسری دوسری بات کہیں گئی بیٹی بیٹی دوسری دوسری بات کہیں گئی کی پردھان منٹ منٹرین بل مئنبری اگر سپوز تو ہوئی پرزنٹ اندہ ہوتے ہیں پلیز دوسری بات کہیں گئی کہ تدھان منتری جاتے ہیں تو ایک ادیوگ پتی ان کے ساتھ جاتے ہیں ان کے بخش میں فیصلے ہوتے ہیں عددق جی سامانتہ ہم ادیوگ پتیوں کا بشہ نہیں بتاتے ہیں بناتے ہوئی نہیں چاہیے سرکار کو مدد کرنی چاہیے آپ کی سرکار ہو ہماری سرکار ہو ہم گیا تو آج مجھے کچھ ریکارڈ کو صاف کرنا پڑے گا عددق جی یہ بتائیے دوہجار آٹھ میں اڈانی پرچیزز بنیو کول مائنس انڈونیشیا ایڈس فرسٹ اوورچیز پرچیز دوہجار آٹھ میں کس کے سرکار تھی ان کی سرکار تھی منمون سنگھ کے سرکار تھی دوہجار دس یو پی اے رول اڈوانی گروپ اکوائر دک کارمائیکل مائنس آسٹریلیا کس کے سرکار تھی آپ کی سرکار تھی دوہجار دس یو پی اے رول اڈانی ایناؤنس اے 1.65 بلین ڈیل with the indonesian government for setting up raid and port infrastructure دوہ یادس میں آدھیر بابو آپ کی سرکار تھی آپ کی بوشن آپ کی بوشن آپ کی بوشن بوشن ابھی کسے بولیں گے بیٹی 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 کیول کیول چیئر کیول چیئر پلیز دوہجاری گیارہ میں یو پی اے رول میں اڈانی بائیز گدلی مائنن ابوٹ پوائنٹ پورٹ ان آسٹریلیا تو سر کیا ہم مان کے چلیں کہ منموہن سنگھ جی آسٹریلیا جا رہے تھے اور ان کو خیدان مل رہی تھی کیا مطلب ہے اس کا بھارت کے ادیمی باہر جا کر کام کرے یہ تو اچھی بات ہے نا مجھے معلوم ہے سر ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ نرد موڈی کی اگوائی میں بھارت کی ایکوانومی دنیا کی پانچویں ایکوانومی بند گئی ہے یہ ان کو پریشانی ہوتی ہے انگلین کو چھوڑ کر تو وہ پوری خوندک اور دوسری بات ہے سر نرد موڈی کی اگوائی میں آج بھارت میں مینن انڈیا ویپن بنتے ہیں اور ویپن بنتے ہیں تو چودہ ہزار کلوڑ کا ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور کمیشن ڈیل ویل بند ہو گیا ہے تو ان کی پریشانی ہوتی ہے سر کیونکہ ان کی سرکار میں تو جب دیکھئے تو ڈیل ہے اس میں ویل ہے اور پھر کمیشن ہے اور ماما ہے سر ہاں ماما بھی میں ماما پر بہت بولنا ہے مجھے بہت بولنا ہے ماما پر کافی بولنا ہے تو سر مجھے کہنا آپ سے یہ ہے کہ وہاں ماما بھی ہیں وہاں جی جا بھی ہیں وہاں بہت لوگ ہیں میں آوں گا سر تیسری بات مجھے کہنی ہے انگلینڈ ہی نہیں سر اب جب آپ دیکھا جائیں ان کا حساب چھتیس گڑ سرکار میں پارا سٹیٹ کیٹ بسن کول بلوک کو انوارمنٹل آپتیوں کا باوجود کلیر کیا گیا ہے سر اور اب اس کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے اب وہاں کس کی سرکار ہے سر دوہجار بائیس میں کیا گیا ان کی سرکار ہے سر مارک بائیس میں سر کانگریس روڑ چھتیس گڑ گورنمنٹ اپروف دے ایکسپینشن او دے پروجیکٹ سر اب راجستان دیکھئے سر یہاں تو اور جوڑدار ہے سر پینسٹھ ہجار کروڑ کا کونجی نویش اڈانی گروپ آنے پانچ سات ورشوں میں کرنے جا رہے ہیں تو راہل داندھی جی یہ جو اتنی بڑی راجستان میں لگائی جا رہی ہے تو وہاں بھی کچھ ویلنگ ڈیلنگ ہوئی ہے کیا کیا مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا اب دیکھئے سر آپ تو کھا موش نہیں ہیں پلیز پلیز آپ سر دیکھئے کرلا میں کرلا میں کرلا تو اور کمال کی بات ہے سر وہاں پر ویجنم جو پورٹ ہے وہ نیا پورٹ اڈانی پورٹ کے نام سے وہ شروع ہو رہا ہے وہاں گلٹی گاپ فنڈنگ بھی کی گئی ہے اور پروڈیکٹس اماؤنٹنگ ٹو ٹوئنٹی ون تھاؤزن کروڑ تو کیا کیرلا کیا چھتیزگر کیا راجستان کیا بنگال ہمیں کوئی اس پراپتی نہیں ہے سر میری بات سمجھا جائے بھارت کے ادیمی کیوں نہیں آگے بڑھنے چاہیے سوال یہ ہے ایمانداری سے بڑھائے جا رہے ہیں یا ڈیل یا ویل کے ساتھ بڑھائے جا رہے ہیں ناریندر موتی جی کے سرکار ایمانداری سے کام کرتی اور بڑھاتی ہے سر اور ہمیں بہت گرب ہے کہ ناریند موتی سرکار کی اگوائی میں آج کل کمیشن بند ہو گیا ہے اس لئے ان کو پریشانی ہے اس لئے پریشانی ہے ان کو سر مجھے تو اس لئے سر اب تھوڑا ماما کی بات کری لیے جائے سر تھوڑا بوفورس وغیرہ کے مجھے وستار سے دیکھنے کا اوثر ملا تھا اور ٹوجی گھوٹالہ شاہے باقی گھوٹالے کول گھوٹالہ اس سب دیکھنے کا اوثر مجھے ملا تھا سر وپخش کے روپ میں بھی اور دو بھی بھاگوں کے منتری کے روپ میں بھی سر تو انہوں نے کیا 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 ہم سب کو معلوم ہیں لیکن سر ان سبھی گھوٹالوں میں جس گھوٹالوں نے مجھے سب سے عدیق پرباوت کیا سر وہ ہے بوفورس سر کیونکہ بوفورس تو ایک تو بھارت کی سرکشہ کا معاملہ تھا اور یہاں ماما جی کی سیوا کی گئی سر ہرشتہ چار کی اتحاس میں ماما جی کے پتی کیے گئے یوگدان کو ہمیشہ یاد کیا جائے گئے سر یہ میں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں سر کہ باقی تو چیزیں انویسٹیگیشن میں تھی سر باقی چیزیں کوٹ کی کاروائی ہوئی سر لیکن ماما جی کو دو استروں پر ساجوک کیا گیا سر ماما جی کو بھگانے میں اور ماما جی کا بینک اکاؤنٹ چھڑوانے میں یہ کمال ہوا سر اب آپ کو بتاتا ہوں سر ماما جی کے خلاف کروائی ہوئی تو ماما جی یہاں سے بھاگ گئے ماما جی کا نام کیا ہے کتروکی نہیں نہیں اب کتروکی جی سر بار بار ان کا پریوار اور ان کا پریوار کھوک کھیلنا ملنا جلنا یہ سب ریکارڈ بھرے ہوئے ہیں میرے پاس سر میں بول رہا ہوں جی واری سے بول رہا ہوں لیکن سر میں اس کو کنفرم کر رہا ہوں سر جس طرح سے ان کی سرکار نے ان کی سرکار نے مدد کی سر کتروکی صاحب بھاگے کتروکی صاحب بھاگے کتروکی صاحب بھاگے لیٹ فائل کیا گیا وہاں سے چلے گا ارجنٹینا سر وہاں بھی کاروائی میں دیر کیا گیا پھر وہ بھاگ کر کے اٹلی چلے گئے تو سر وہ بھاگ گئے اٹلی روڑی جی اٹلی کافی سرکشت جگہ ہے پریوار کے لیے معلوم ہے نا آپ کو ہاں کافی سرکشت جگہ لیکن سر سب سے تو شرمناک بات ہوئی سر کہ لندن میں جو کمیشن کا پیسہ تھا سر وہ بینک ایک آنٹ میں جمع تھا اور جمع تھا تو وہ بیڈے سرکار نے اس کو امپاؤنٹ کر رکھا تھا اس سمیے کے قانون منطری نے بھارت سرکار کے ایڈیشنوں سے دکتہ صاحب کو لندن بھیجا اور کیا کہا یہ میں جرہا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تھوڑا سا یہ لوگ بھی سنیں تو بڑا اچھا لگے گا کہ اس نے انہوں نے کہا سر کمال کی بات ہے سر ارے آپ تو زیادہ کیا ہم آپ کو بولنے چلیے سر وہ جو ان کا بہت بڑی آسر ہے اور یہ پورا ایمیل میں ہے سر تو آپ کہیں گے تو وہ رکھ دوں گا تو آپ بھگانے میں مدد کرتے ہیں آپ ان کا پیسہ چھڑانے میں مدد کرتے ہیں اور بھیجنے والے کون تھے اس سمیہ کے سنام دھنے ماننیے قانون منتری ہنس راج جی میں سب صدن کے سامنے بول رہا ہوں تو سر یہ ان کی سر کیا انسر ایک بات میں نے کل ہلکے سے کہا تھا یار اوپ کس نے لگایا جو خود بھشتا چار کے کیس میں بیل پر ہے بیل پر ہے وہ لگا رہا ہے ان کی ماتا جی بیل پر ہیں اور ان کے بہنوں ہی صاحب بیل پر ہیں اور وہ کیس کیا ہے وہ کیس ہے کہ پچاس لاکھ میں آپ نے پانچ ہجار کروڑ کی پروپرٹی ہتھیالی یہ صحیح بات بول رہا ہے اور سر اور یہ سر یہ سر میں بول رہا ہوں نیشنل ہرارڈ کے معاملے میں سر نیشنل ہرارڈ ارے آپ ٹرائل چیز کر رہے ہیں چھوڑیے سر نیشنل ہرارڈ کے معاملے میں سر آپ دھیان رکھیں سر ایک آزادی کے آندورن کا اخبار تھا اس کے شہر گویندولا پنت نہرو جی تندن جی سبوں میں رکھے تھے سر ایک رات اس کے سارے کو بیج دیا گیا ینگ انڈیا کو ینگ انڈیا کے انہر کون کون تھے ماتا جی اور پتر جی اور موتیلال گورا جی سر اور اس کو جو نبی کرن روپیہ لون دیا گیا تھا کانگریس پارڈی کے دوارا یہاں پر آیا تو اس لون کو رائٹ آف کر دیا گیا اور کیا مطلب ہوا کہ راہول جی اور ان کی ماتا جی کے کنٹرولنگ شیئر کے ینگ انڈیا کو ممبئی دلی لکھناؤ پٹنا اور چندگڑ کی بھاری پراپرٹی مل گئی یہ ہے سر سر آج بھی بہادر شاہ زفر مارک چلے جائیے سر وہاں پر ہرارڈ کی بلڈنگ ہے اور وہ کتنے ہزاروں کروڑ کی ہے دیکھ لیجئے اور اس کے مالک کون ہے جان لیجئے آپ اور سر میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں ایک کیس ہوا کیس میں سر کاؤپ ڈیزنس ہوا یہ قواشنگ میں گئے ہائی کورٹ گئے سپریم کورٹ گئے ریجیکٹ ہوا ان کو بیل لینا پڑا اور ٹرائل فیز کر رہے ہیں سپریم کورٹ ریجیکٹ کرنے کے پاس آپ بیل میں ہیں بیل میں ہیں اچھا ٹھیک سر 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 بیٹھے 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 آبیر skill نکوز چیز رکارڈ میں نہیں جائے گی بیٹھے 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 موسیقی سر سر ادھیر بابو نے کوئی نئی بات نہیں بولی ان کے نیتا راہول گاندھی نے رافل کے ججمنٹ پر بھی ٹپنی کی تھی کروائی ہوئی انہیں معافی مانگی تھی سپریم دورتے چاہ بات کر رہے آپ آپ کے نیتا کا بھی ہوئی حال ہے چلیے سر ہم لوگ بیٹھئے بیٹھئے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے آپ کے جب وقتہ آپ کے جب وقتہ بولیں ابھی آپ کے وقتہ بولیں گے بیٹھئے آپ بیٹھ جائیے آپ کو ابھی اب سر اور ہے اس میں آپ بولیے گا now let honorable member speak please 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 سر سر کبھی کبھی سچائی کڑوی ہوتی اسے تلکھی ہوتی ہے سر بیٹھ میں دھرد ہوتا ہے بیٹھ میں دھرد ہوتا ہے بیٹھ سر سر میں نے کھالی ابھی دیکھئے سر ہم نے ابھی کھالی بوفورس اور نیشنل رینل کہا تو اتنی پریشان ہو گئے اب توجی پر کیا بولیں کول سکیم پر کیا بولیں آدرز گھٹالا پر کیا بولیں کومن ویلز پر کیا بولیں ایک لاکھ سی آزار کروڑ سکیم آف ٹو جی نیلی ٹو لاکھ کروڑ آف کول سکیم سیونٹی تھاؤزن کروڑ آف کمروز سکیم یہ سب کب ہوا جب ان کی سرکار تھی سر معلوم ہے آدرز گھٹالا اور سر آدرز گھٹالے میں تو سر شربندگی کی ساری پراکاشتھا پار کر گئے جو مکان جو مکان بنے تھے سینکوں کے لیے ان کی بدھواوں کے لیے اس کو کس نے لیا سوشل کمار سندے اشوک چوہان نے یہ ہی تو ان کا حالت ہے سر اب میں نے ماما جی کی کہانی کچھ کہی اب میں جی جی پر آتا ہوں سر کل میں بہت سن رہا تھا مرندرمو دی گورنمنٹ واس فیسلیٹیٹنگ مسٹر اڈانی سر فیسلیٹیشن کیا ہوتا ہے سر اس کی کہانی جنہا سنیے سر سر ایک سر موڈل آف ڈیولپمنٹ بہت ہوتا ہے سر لیکن سر ایک وادرہ موڈل آف ڈیولپمنٹ ہو جاتا ہے سر یہ کیا ہے سر ہریانہ میں ایک کمپنی بناو دباؤ سے جمین لے لو پھر ایک ہاؤسنگ کمپنی سے لون لے لو پھر وہ ہاؤسنگ کمپنی آپ کو پورا مہنگے دام میں خرید ہوتی ہے اور کچھ کروڑ کے انویسپنٹ پر آپ تین سا کروڑ کے مالک بن جاؤ دیکھے تو کیا ہے سر یہ کہتے ہیں وادرہ موڈل آف ڈیولپمنٹ اب سر وہیں پر بات نہیں ہوئی سر ہمارے ارجن میکباز جی بیکانیر کہہ رہے ہیں سر مجھے معلوم ہے بیکانیر کے کئی ایشیوز ہیں سر مجھے معلوم ہے اس معاملے پر اس معاملے پر ہم دونے کچھ کام کیا تھا سر وہ تو ہائٹ ہو گیا سر پندرہ سو ایکٹ جمین لی گئی سر تین ساڑھے تین سو ایکٹ جمین بنوئی جی کی تھی سر سمجھا اور سر کیا ہم لگائیں گے سولر پاور اور بعد میں مال ہوا کسانوں کو دباؤ دے کر فسا کر جلسا کر لیا گیا آج چودہ ایف آئی آر ہے تین ان کے بنوئی جی کے بھی خلاف میں اور وہاں فیسلیٹیشن کون تھا the great chief minister the great government of Rajasthan like the great government of Haryana this is called facilitation to help 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 increasing the وادرا model of development تو سر پورا سب کچھ سو بھرا ہوا ہے سر سر اس کے بعد ایک کچھ اور بڑی بات کہنی ہے سر کیا کیا باتیں کہی گئی سر میں بہت انتاز سے ایک بات کہتا ہوں اگر نریندر موڈی جی چاہتے ہیں میڈ انڈیا ویپنز بنے تو کیا غلط ہے کیا وہ کیا جاتے ہیں سارا ویپن باہر سے آئے تاکہ ڈیل ہو اور کمیشن ہو یہ انتر ہے اور یہ میں ایسے نہیں بول رہا ہوں سر کیا آپ دیکھ لیجئے سر اگستہ ویسٹلن کیا جتنا بھی باہر سے سمان آئے گا سینہ کا اس میں کچھ نہ کچھ ڈیل ہوگا کمیشن ہوگا روفل کی بات کہیں گئے سر تو میں اس کا جواب دینا ہی چاہتا ہوں سر بھارت کی وائیو سینہ اپنے مارک وائیو سینہ کے لیے بار بار آگرہ کر رہی تھی بارہ سال انہوں نے وہ کنٹرائٹ کو فائنلائز دے ہونے دیا ان لوگوں نے بس کمیشن نہیں فائنلائز ہوا مجھے گرب ہیں ہمارے پردھان منطری پر پردھان منطری بنے اور دیش کی سرکشہ کے لیے انہوں نے رافیل کو انکریج کیا آج دیکھئے رافیل کتنے سہاس کے ساتھ ٹائگر کی طرح گرشتا ہوا اڑتا ہے تو دیش سرکشت ہوتا ہے سر ہمارا کہنا ایک بات ہے سر راحل گانڈی جی کچھ مددوں پر تو تھوڑا آپ سے جمواری کی امیت ہم کریں کی نہیں کریں سر یہ بات یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں سر کہ میں بڑی جمواری سے کہتا ہوں راحل گانڈی ہوم ورک نہیں کرتے میں ہاؤس میں کہہ رہا ہوں راحل گانڈی ہوم ورک نہیں کرتے لیکن جو ان کے سہیوگی ہیں وہ جو ان کو بتاتے ہیں تھوڑا اس پر تو دیکھ لیا کریں کہ میں کیا بول رہا ہوں کیا کیا بول گئے سر راحل گانڈی نے کل کی ٹپنگ کے دو کام کیا ہے آج جب بھارت کی وشورس نیتہ دنیا میں آرتک چھتر میں آگے بڑھ رہی ہے تو انہیں دنیا کو بتایا ہے کہ میں اس کے خلاف ہوں اور دوسرا دوسرا سر بھارت کے ادیمی باہر میں جہاں کام کریں گے سر کل یہ سٹارٹ اپ کیا لچنا کریں گے اور کرتے ہی رہتے ہیں سر کیا کرتے ہیں یاد کریے سر جب پورے کووڈ میں موڈی جی حمد کر کے میڈین انڈیا ویکسن بنا رہے تھے انہوں نے کیا کیا کھلی اڑائی کہ میڈین انڈیا ویکسن بشورس نیتہ نہیں ہے جب اس سٹارٹ اپ کی بات ہوئی تو انہیں کیا کیا ویروت ہر وشہ پر بھارت کی ادیم شیلتہ بھارت کی انترپریئرشپ کو کمزور کرنا راہل گاندی کی فطرت ہو گئی ہے یہ میں کہنا چاہتا ہوں اور یہ کیوں ہے سر یہ کیوں ہے سر فرسٹریشن ہے کہ یہ ویکتی سطح میں کیسے آ گیا تو بھائی راہل گاندی جی اگر آپ کو دیش کی جنتہ ووٹ نہیں دیتی تو ہم کیا کریں ہم کیا کریں اگر آپ بار بار بھومتے ہیں بھارت درشن کریے ویدونسوں کے بیچ پہ گھومیے جینیو جائیے ٹکڑے ٹکڑے ساتھ بھومیے دیش کی جنتہ آپ کو دیش کی جنتہ آپ کو ووٹ نہیں دیتی کہ نرد مدی کے گواہی میں دیش کا وکاس ہو رہا ہے گریبوں کی چنتہ ہو رہی ہے دنیا بھارت کا لوحہ مان رہی ہے آپ کو اس لئے ووٹ نہیں ملتا بھارت ماں کو جو افمان کیا ان کے ساتھ بیٹے سکے رہا ہے بلکل سر میں یہ ایک بات کریں تھے سر مجھے لگتا ہے کہ راہل گاندی کم سے کم اس پر تو کچھ بولیں گے سر آج بھارت کی موبائل منفیکچر میں بھارت کا جھڑا لہر رہا ہے دنیا میں سر دس جار کروڑ بیڑی انڈیا باہر جا رہا ہے سر ایکسپورٹ ہو رہا ہے اچھی بات ہے نا تو اس لئے اگر اتنا ایکسپورٹ ہوا سر پھر بھی آپ پریشان ہیں الیکٹرونک میں آج چپس بننے کی بات ہو رہی ہے پھر بھی آپ پریشان ہیں آج 5G آ رہا ہے تب بھی آپ پریشان ہیں تو کبھی نہ مجھے لگتا ہے سر کانگریس پارٹی بہت اس بات کا دعویٰ کرتی ہے that the computer revolution in india was brought by their father راجیو گاندی maybe سر تو اسی بھی نہ ہاتھ مال دی جائے یہ میں آپ کی اسی بنا پر تو ہی پرمپرا کا تعریف کرتے آپ وہ بھی نہیں کریں ارے اس لئے ہوا ہے کہ نرندر موڈی نے digital india کی بات کی ہے یہ اس لئے ہوا ہے کہ نرندر مجھے digital empowerment کی بات کی ہے یہ اس لئے ہوا ہے کہ start-up کی بات کی ہے digital infrastructure اور اس پہ بھی بجٹ پہ بھی جب چرچہ ہوگی سر بستار سے آئیں گے سر ایک بات مجھے اور کہنی ہے سر corruption کی بات تو بہت ہو گئی راہل گاندھی rss سے کتنا پیار کرتے ہیں سر کل کل ہم لوگ میں ایک چرچہ ہو رہی تھی کہن راہل گاندھی fully pronounce the full name of rss تو اس پر debate ہو گیا سر پھر ایک آیا کہ can he tell the founders name of rss تو بھی debate ہو گئی سر آج میں اس کو بہت بنمتہ سے بات کہنا چاہوں گا راہل گاندھی جی ایک دیش پھکت راشتی ہے سوہم سیوک سنگ 1925 سے دیش کی سیوہ کر رہا ہے اور ہم سبوں کو گروہ ہے کہ ہم لوگ سن سیوک ہیں اور رہے ہیں راشت بقتی کا پارٹ پڑھا ہے لیکن سر لیکن سر راہل گاندھی جی کو مجھے ایک بات کہنی ہے سر مجھے ایک بات کہنی ہے سر راہل گاندھی جی آپ ہی نہیں آپ کے پتا جی آپ کی دادی جی اور آپ کے پردانا جی سب سنگ کی آلوشنا کرتے تھے نہیرو جی اندرہ جی اور آپ جرا شانت رہیے نا آج آپ آپ کا نمبر بعد میں آج اور سر پھر اندرہ جی راہل گاندھی اور راہل گاندھی آج سر دیکھئے راشتی ہے سوہم سیوک کہاں سے کہاں پہنچ گیا وہ ویچار دھارہ دیش میں کتنا لوگ نے سکار کیا آج ہم لوگ ستہ میں ہیں تو درب سے ہیں جنتہ کے آشرباد سے ہیں اور دیکھئے وہ کہاں چلے گئے سر دیکھئے کہاں چلے گئے اور آگے بھی تائیے اب ابھی ابھی کافی چرچہ ہوتی ہے سر کی چوبیس میں ان کا نمبر کتنا آئے گا یہ تو ہم لوگ چوبیس میں دیکھیں گے ہم بھی رہیں گے آپ بھی رہیے گا اور گھٹنے والے ہیں آپ سر میرا خالی کہنا ہے ایک بات تو آپ کیا کہا گئے سر آپ کی پولی اگری بھی یوجنا رسس نے منائی ہے اب اس کا کوئی مطلب ہے سر یہ بنے بیسک سمجھداری کام ہوا ہے جو پوری یوجنا سینہ کے وشش لوگوں نے پریاب چرچہ کر کے بنائی سینہ کے جنرلز بیٹھے کئی راؤنڈ کنسلٹیشن ہوا اس کے بعد ہوا کہ عمر کم کرنے کا وشش بہت دن سے چل رہا ہے وہ کیا گیا اب سر سر میرے پاس ایک سنکھیا ہے سر کی اس کے بعد کتنا بڑھا ہے سر تو ایئر فورس نے سر جو بات کہی ہے اس میں سر ہے کی سات لاکھ سے ادھیک آئی ای 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 ایف ریسیو سیون پوائنٹ فائیو لکھ اپلیکیشنز انڈر اگنی پاتھ سکیم کلوزی ریجسٹریشن تو سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو اگنی ویری سکیم اتنا لوگپری ہو رہا ہے تب تو سنکھیا بڑھ رہی ہے تو سر میرا آرمی بھی بھی ہوئی ہے سر برے مہلائیں بہت آئی ہیں آج تو سر ہمیں گرب سے کہنا ہوگا سر اور آج میں یہ میں اس دن چھبیچ نمبری پر بیٹھا ہوا تھا کرتوے پٹ پر ہمارے سارے میتر بیٹھے ہوئے تھے جس طریقے سے بھارت کی ناری شکتی کو موڈی جنہ سممان دیا ہے میں بہت گرب ہے سینا کی ساری ٹکڑیوں کا